ہمارے پاس سبجیکٹ پاک سٹیڈی کلاس سیکنڈ یئر اور لیکچر نمبر ایٹ ٹاپکہ ہمارے پاس مطالبہ پاکستان کے محرکات مطالبہ پاکستان کے محرکات کے پاکستان کیوں وجود میں آیا اس کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے کیا سوچ کر فرما تھی اس کو بنانے کے حاصل مقاصد کیا تھے اور مسلمانوں میں کوئی اس کے حوالے سے کیا فوائد اصل تھے کیا مطالبہ پاکستان کے محرکات میں ہمارے پاس جو پہلا پاکستان آرہا ہے فرقہ ورانا فسادات کہ ہندو مسلم جو ایک ساتھ جب تھے تو جب انگریز یہاں سے چلا گیا تو ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے تو ہندو نے مختلف طریقے سے مختلف تنظیموں کے ذریعے سے تنظیمیں ایسی بنائیں جو ہندو مسلم جو فرقات بنا رہے تھے انہوں چنیج کا تقاضی پیدا کر رہے تھے ان لوگوں نے ایسی سوچ ایسی اصلاحات بنا دیں کہ مسلمان پیچھے چلے جائیں اور ہندو جو ہے آگے اپنے جو بھی رام راج وہ قائم کرنا چاہتے تھے تو پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس مسلمانوں نے مطالبہ پاکستان کے محرکات میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فرقہ ورانا فسادات کہ ہندو نے ہندو مسلم فسادات کی نظر ہر سال کئی جانے ہوتے تھے ہندو منظم انداز میں اپنی فرقہ ورانا تنجیموں کے لئے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہندو کی تعداد زیادہ تھی اس لئے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی مکمل عذاب میں مبتلا تھی وہ ہر لحاظ سے ہندو کے نیچے تھے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے ہندو جیسے چاہ رہے تھے ویسے وہ انہیں کرنے پر مجبور کیا جا رہے تھے جو بھی حالات زندگی تھے ہندو کے رحم و کرم پر چلے گئے تھے تو اس صورت میں بھی مسلمانوں نے سوچا کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان آزاد ہوں اور اپنی زندگی گزار سکے ان کے کین لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد رہا تھا کہ برسیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا رام راج ہندو کا جو قانون ہے اپنا وہ رائج کر دیا جائے گا اس کا نفاظ کر دیا جائے گا تو مسلمان پھر وہ پہلے انگریزوں کے ساتھ لڑائی رہی پھر ہندو کے سامنے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان الگ ہوئے جائے ایک الگ مسلمانوں کا خطہ زمین بنی جائے تو بہتر ہوگا جہاں ہمیں اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں دوسرا پویٹ ہے ہمارے پاس سمائے شرطی حالات ہندوز جو سمائے تھا وہاں ذات پا تو رنگ نسل کی تمیز نے مسلمانوں کو حفظہ کیا کہ ازادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے ہندو میں خود بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تین کٹے گری میں رکھا ہوا ہے شد اور کھشتری اور ویشت انہوں نے خود جو آپ نے تھے انہیں بھی اونچ نیچ کا طبقہ رکھا ہوا ہے ذات پاک کا فرق رکھا ہوا تو مسلمانوں کو بھی ہندو آپ نے آپ کو ولین سمجھتے تھے اصل جو برسیر کا جو مالک ہے وہ ہندوی سمجھتے تھے کہ ہم اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے رہے تھے مسلمانوں نے ان حالات میں سوچا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر ہم دوبارہ جو ہے انگریزو سے ازادی کے بعد ہندو کی غلامی پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہے گا اسلام جو ہے وہ دب جائے گا لہٰذا ایک الگ حتہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان ہیں ہر لحاظ سے آزاد ہوں اس لئے ایک منصفانہ ماحول مساوات و مبنی نظام کی تکمیل کا خواہ پورا کرنے کے لئے جو دگانہ مسلم ملکت کا قیام ضروری سمجھا جانے لگا تھا یہ تھا ہمارے پاس دوسرا پائنٹ پہلا پائنٹ ہے فرقہ ورانہ فسادات اور دوسرا پائنٹ ہے ہمارے پاس معاشرتی حالات کہ معاشرتی حالات کیسے تھے کہ ہندو سماج جو تھا اس میں ذات پاد کی تفریق گرانگوہ نسل کی مذہب کی تفریق پائی جاتی تھی آپ نے آپ کو جو پہلے نمبر اول درجہ کا جو شہری سمجھے تھا مسلمان جو ہے انہیں دوسرا درجہ دیا گیا کہ آپ دوسرے درجہ کے شہریہ نیچے رکھا گیا فرق روا رکھا گیا تو ان حالات میں مسلمانوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کا علاق وطن ہوگا ہمارا ایک علاق حتہ ہوگا تو ہم محفوظ رہیں گے ہر لحاظ سے ترقی بھی کر سکیں گے تیسرا پانڈہ ہمارے پاس مسلم زبان و ثقافت ٹھیک ہے مسلم زبان و ثقافت ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں ایڈی چوٹی کا ظہر رکھاتے رہی کہ ہندی کو ملک بر کی زبان کا درجہ مل جائے وہ اردو زبان و مسلم ثقافت کو مٹانے کے درپے تھے مسلمان اپنی ثقافتی قدر کو پامالہ ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کریں کیا ہوا مسلم زبان و ثقافت مسلمانوں کے ریلیٹڈ ان کی فلاہ کے لیے جو بھی کام تھا وہ ہندو کو برا محسوس ہو رہا تھا اور اسے روکنے کے وہ پہ درپے وہ کوشش کر رہے تھے اب اردو زبان جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی مسلمانوں کی جو زبان تھی تو وہ ہر انگریزوں کے دور میں بھی ہندو یہ کوشش کر رہے تھے کسی نے کسی طریقے سے اردو کو ہٹا کے ہم کیا کریں دفتری زبان ہندی کو بنا دیں ٹھیک ہے اور مسلم ثقافت جو تھی مسلمانوں کا رہنسان کا طریقہ تھی اسلام اسلامی جو طریقہ تھا اسلام کے مطابق رسم و رواد جو ان کے تھے جو بھی تھا تو وہ اسے مٹانے کے درپے لگے گئے تھے اسے بھی ہم سائٹ پہ کر دیں کیونکہ اول تو ہم ہیں تو بعد یہ آئیں گے تو ان حالات میں مسلمانوں نے سمجھا کہ مطالبہ پاکستان کیا جائے مطالبہ پاکستان کے محرکات زبان و مسلم زبان و ثقافت چوتہ ہمارے پاس ہے دوکو میں نظریہ دوکو میں نظریہ کہتے ہیں کہ برسگیر پاکو ہند میں پاکو ہند میں ہندو اور مسلمان دوکو میں آباد تھی پہلے انگریز بھی تھا اب جب مطالبہ پاکستان کے ہندو اور مسلمان دوکو میں الگ الگ آباد تھی ان کے رین حسین رسم و رواج تیوار ہر لحاظ سے اقائد میں ہر لحاظ سے جو ڈیفرنس تھا ٹھیک ہے کسی لحاظ سے مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں بن سکتے تھے ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے تو مسلمانوں نے اس لحاظ سے سوچا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہندو کے اتوار ہندو سے نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ ہم الگ ملک حاصل کریں جہاں پہ مسلمان اپنی ترقی کر سکے پانچوں کے ایک کانگرسی وزارتیں ٹھیک ہے کانگرسی وزارتوں کا قیام جہاں سیکیوز کے طور پر آ سکتا ہے انیس سو سیتی سے انیس سو انتالیس سال دو سال تک رہا اس دور میں ہندو نے اپنے اقتدار کا غلط اسمار کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کیا پھر کیا مسلمان قوم کو دبانے اور اسے حقوق سے معروم کرنے کے لئے کیا تو اثر کی اس تصویر نے مسلمانوں کو علاق وطن اثر کرنے پر مجبور کیا انہیں علم تھا کہ جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام ہے اور اکثریت ہے ہندو کی تھی یوں مسلمان مستقل طور پر ہندو کے غلام ہو جائیں اب کانگرسی وزارتیں قائم کی گئیں ہندو رانمات ہیں انہوں نے کیا جمہوری نظام رائے کرنا چاہا تو جمہوریت ہے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر ووٹنگ بھی ہوتی ہے جو کو بھی کام ہوتا ہے تو ہندو اکثریت میں ہے ہم پھر پیچھے آ جائیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا مسلمان پھر ظلم کی چکیوں پھر ہندو کے نیچے رہیں گے تو ان حالات ہمیں بھی جب کانگرسی وزارتوں کا نتیجہ یہ نکلا مسلمانوں کی سوچ اس طرف آئی کے مطالبہ پاکستان لازمی ہے پاکستان کا وجود ہر صورت لازمی ہے چھٹا پوائنٹ ہمارے پاس اسلامی نظام کا قیام برسگیر جب متخدہ تھا تو مسلمان جو ہے اپنی جو زندگی اسلام کے حصولے کے مطابق بسر کرنے میں بہت سے مشکلات پیشتیں اسلام ایک مکمل ذابطہ خیات ہے مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ دیکھنا جاتے تھے یہ ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں ممکن نہ تھا کیا ریزن جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسلامی نظام کا قیام کرانے میں مشکلات پہلا پائنٹ کیا جائیں ہندو اکثریت میں اس نظام کو رائز کرنا بہت مشکل تھا اس لئے شمال مصرق و شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں وہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کی ایک قوت کی شکل میں دیکھنا جاتے تھے پاکستان عالم اسلام کی ایک وائد طاقت تھی ٹھیک ہے پاکستان ان کے نزدیک عالمی سطح پر اس تحریک کا نکتہ آغاز تھا یہ تھا ہمارے پاس پوائنٹ نمبر سکس اسلامی نظام کا کیا کہ مطالبہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ ہم اسلامی نظام راج کر نہیں کر سکتے تو ان حالات میں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم حیطہ زمین علاق حاصل کریں گے ہندو سے ازادی حاصل کریں گے تو ہم اپنے جنگی اسلامی سنوں کے این مطابق گزاریں گے تو ایک بار پھر ہم یہ ٹاپک ریپیٹ کر لیتے ہیں مطالبہ پاکستان کے مہرکات مہرک وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو کوئی نہ کوئی حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے ہوا وہ پازیٹیو ہو ایکشن یا نیگٹیو ہو ٹھیک ہے جی تو ان میں پہلا پوائنٹ ہے فرقہ ورانہ فسادات ہندو مسلم جو فسادات تھے فرقہ ورانہ تنظیمیں قائم کی گئیں مسلمانوں کو کچھ نہیں کری معاشرتی حالات ہندو معاشرہ میں ذات بات کی جب تفریقہ ایرہوہ نسل کی مذہب کی تو ان حالات میں مطالبہ پاکستان کا کیا گیا مسلم زبان و ثقافت جو اردو کے بجائے ہندو کو دفتری زبان کرنے کے لئے انہوں نے ہر دور میں کوشش کی انگریزو کے دور میں بھی مسلم ثقافت کو مٹانے کے لئے بھی دو قومی نظریہ ہندو اور مسلمان علاق علاق قومے ہیں ایک ساتھ وہ نہیں رہا سکتے کانگرسی وزارتیں انیس سو سنتیس تھا انیس سو سنتالیس میں قائم کی گئیں اور ان وزارتوں نے اکثر اقدار کا غلط مطلب استعمال کیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کی رائے لی جائے تو مسلمانوں نے یہ سوچے کہ جب جمہوریت کی رائے لی جائے تو اکثریت میں ہندو ہیں تو پھر مسلمان پھر ان کے نیچے اسلامی نظام کا قیام اسلام مکمل ذابطہ خیات ہیں اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے پاکستان کا قیام لازمی تھا اور پاکستان عالم اسلام کی ایک وائد طاقت بھی بنانا جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے آپ نے اسے سنتے ساتھ ہے لکھنا بھی ہے پوائنٹ پہلے ساتھ لکھیں گے چھے پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے جو کی پوائنٹ سے یہ ساتھ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ٹاپک تیار کرنے میں دشواری نہیں بھی ہوگی یہ ایکسسائز میں سے لانگ کوسٹن بھی ہے اسے آپ نے ریپیٹ بھی کر لینا ٹھیک ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم